رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے لوگو جان لو بلا شبہ اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے اور وہ پاکیدہ چیزوں ہی کو پسند فرماتا ہے اور بے شک اللہ تعالی نے اہل ایمان کو بھی وحیف حکم دیا جو اپنے مقدس رسولوں کو دیا ہے ارشاد باری ہے یا ایہا الرسول کلو من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکو اے جماعت رسول اے رسولو پاکیدہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عامال کرو یقیناً میں تمہارے عامال سے باخبر ہوں اور پھر دوسری جگہ فرمایا اللہ رب العالمین نے اے ایمان والو ان پاکیدہ غزاؤں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسے شخص کا حال بیان فرمایا کہ تیوالت سفر کے بعض طویل سفر کر کے لمبا سفر کر کے وہ ایک آتا ہے یہاں تک کہ اس کا بال پراغندہ ہے بکھرے ہوئے بال ہیں اور جسموں پر غبار ہے دھول ہے ایسی حالت میں وہ سفر کر کے آتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے یا رب یا رب پکارتا ہے لیکن اس کا کھانا پینہ اور لباس حرام کی کمائی سے بنا اور اس کا جسم حرام سے پلا ہے ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر رب العالمین سے دعا کرتا ہے مانگتا ہے سوال کرتا ہے تو اس کا کھانا بھی حلال ہونا چاہیے اس کا پینہ بھی حلال ہونا چاہیے اور اس کا کپڑا بھی حلال ہونا چاہیے اگر حلال کا کھانا پینہ اور کپڑا ہے اور ایسے اس کی جسم کے اندر حلال چیزیں کھانے پینے کے شکل میں جاتی ہیں حرام کھانا پینہ نہیں ہے حرام لباس نہیں ہے حرام غزہ نہیں ہے تو پھر اس کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے لیکن جس کی غزہ حرام جس کا کھانا حرام جس کا پینہ حرام جس کا لباس حرام جس کے جسم کے اندر حرام چیزیں جاتی ہیں تو اس کی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے اس لئے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی جو دعائیں ایسے لوگ جن کے دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہے ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن جو حرام خور ہیں حرام کماتے ہیں حرام کھاتے ہیں حرام پیتے ہیں حرام کپڑا پہنتے ہیں حرام ان کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو دعا کے اپنے سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ کے جسم کے اندر یا آپ کے جسم کے اوپر حرام کمائی کا پیسہ لگا ہے یا حلال کمائی کا پیسہ لگا ہے اگر حرام کا لگا ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی اور اگر حلال کا لگا ہے حلال کمائی کا لگا ہے تو بہرگیف اللہ رب العالمین دعا قبول فرمائے گا تو اس حدیث سے پتا یہ چلتا ہے کہ آدمی حلال کمائے حلال کھائے پیے اور حلال پہنے اور حرام نہ کمائے حرام نہ کھائے حرام نہ پیے حرام کا لباس نہ پہنے تاکہ اس کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرمائے تو بہر گیف اس کو زہر میں رکھیں ہر مسلمان اور پھر اس کے بعد وہ دعا کرے تاکہ اللہ رب العالمین اس کی دعاوں کو قبول فرمائے